اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل فیزکس ٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور زور اشور سے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ کے امتحان بہت اچھے ہوں اور بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فیزکس کی اگزام کے پوائنٹ رفیو سے تیاری کرنے کے لیے بہت اچھی ٹھپس بتاؤں گی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو امتحان میں امتحان سے پہلے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سارا سلیبس جو ہے وہ کیسے ریوائز کریں اور کیسے تیاری کریں تو سٹوڈنٹس اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہے اور جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب رہنگ کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک فوراں پہنچ جائیں جی تو سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں اس طرف کے پیپرز کی تیاری آپ نے شروع کیسے کرنی ہے تو سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیپرز میں شارٹ کوئیسنٹس چپٹر کے اندر سے بھی آنے ہیں تو سب سے پہلے آپ چپٹرز کے اندر والے شارٹ کوئیسنٹس تیار کریں اس کے بعد چپٹرز کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سب کی آپ لوگوں نے دیفنیشنٹس ان کی میتمیٹیکل فارمز ان کے فامولاز ان کی ایس آئی یونٹس اور اگر ڈائیگرام جو ہے وہ بھی ضروری ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنی ہے اور پھر چپٹرز کے اندر والے شارٹ کوئیسنٹس جو ہیں وہ تیار کریں اس طرح آپ کے تمام شارٹ کوئیسنٹس اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو پرابلمز کرنے ہیں تیار ان کے لئے آپ لوگوں نے جو سکیم کے اکورڈنگ چھے چپٹرز سیلیکٹ کی ہوئے ہیں ان تمام چھے چپٹرز کے تمام فامولاز چپٹر وائز ایک داری پر ابھی سے لکھ لیں اور ان کو آپس میں کمپیر کر کے آپس میں ریلیٹ کر کے ان کو یاد کر لیں تاکہ وہ مکس نہ ہو اور آپ کو بھولے نہ اس کے بعد آپ سکیم کے اکورڈنگ ان چھے چپٹرز کے پرابلمز کو اچھی طرح دیکھ لیں اس لئے یہ ہوگا کہ اگر کوئی پرابلم آپ کو بھول بھی گیا یا پیپر میں اس کا آنسر ٹھیک نہ بھی آیا تو ایک تو آپ لوگوں نے اس کا ڈیٹا ٹھیک سے لکھنا ہے تمام یونرس کو ایس تا یونرس میں کنورٹ کرنا ہے جیسے کلومیٹرز کو میٹرز میں یا گرام کو کلو گرام میں اور پھر بقاعدہ ہیڈنگ دیکھ کر آپ لوگوں نے اس کا فامولا رکھنا ہے اور پھر اس میں آپ لوگوں نے ویلیز پوٹ کر کے اس کو سولف کرنا ہے اگر اس کا آنسر ٹھیک نہ بھی آیا تو کم از کم ڈیٹا کے فامولا کے سولوشن کے آپ لوگوں کو تین میں سے دو نمبر تو ملیں گے اور اگر آنسر ٹھیک ہوا تو فل تین نمبر جو ہے نمیریکل کے آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد اینڈ میں ٹائم کے اکورڈنگ آپ لوگ لانگ قویسٹن جو ہے وہ یاد کرنا شروع کریں اگر لانگ کے لحاظ سے کوئی چپٹر یا کوئی قویسٹن جو ہے وہ رہ بھی گیا یا بھول بھی گیا تو آپ اس کی جگہ پر جو شورٹ قویسٹن آپ نے اس قویسٹن سے متعلق تیار کیا ہوا تھا وہ لکھ دیں یعنی اس کی دیفنیشن لکھیں اس کا فامولا لکھیں اس کی یونٹ لکھیں اور ڈائیگرام وغیرہ بنائیں تو اس کے آپ کو پانت میں سے یہ تین یا چار نمبر تو لازمی مل جائیں گے اور اگر آپ اس کی اپس دیفنیشن لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو فل فائیو مارکس مل جائیں گے اس طرح آپ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ٹائم کے لحاظ سے تیاری کریں اور پھر دیکھیں گا کہ آپ کو آپ کی جو فیزکس کی تیاری ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے اور فیل ہونے کا تو کبھی آپ کو نے سوچنا ہی نہیں ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی قویسٹن جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں آنا ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو آتا ہے بس لکھ لائیں اس کے لیے سارا قویسٹن جو ہے ساری قویسٹن جو ہے سال کریں لکھیں اس کو اچھی طرح اور انشاءاللہ آپ کے میکسیم مارکس آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اس پر پریشان نہیں ہونا تو ٹھیک ہے چلیں اب سٹیڈنٹس اب اچھی سی تیاری کریں اور یہ ویڈیو جو ہے اور دوسرے سٹیڈنٹس تک بھی ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں with best of luck اللہ حافظ